یادوں کا سلسلہ یادوں کا سلسلہ آج کے اس کا رکم میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں ابھی نتری کمکم کے سپتر حادی علی عبرار سے رینو چطرویدی کی باتچیت کا دوسرا اور انتیم بھاگ ہم باتچیت کر رہے ہیں حادی علی عبرار سے آپ ہیں کمکم شوخ چنچل ایک نائکہ جن کی خوبصورتی سے آپ سب کائل ہیں جن کی خوبصورتی کے آپ سب دیوانے ہیں ایسی نائکہ کے بیٹے حادی علی عبرار سے ہم باتچیت کر رہے ہیں اس کاریکٹر میں کمکم کی بات آتی ہے تو فلم یاد آتی ہے مدر انڈیا جی ہاں مدر انڈیا میں راجیندر کمار کی آپ پتنی کے روپ میں رہی عبرار جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کو مدر انڈیا اس فلم میں آپ کو کیا پسند آیا یہ بتائیے مجھے تو ہر چیز پسند دے اس فلم کی مجھے لگتا ہے محبوب صاحب کی سب سے بہترین فلم حالانکہ انہوں نے عورت بنائی تھی اس سے پہلے جی بٹ وی دو ونجنز آئی وڈ سے انہوں نے مدر انڈیا بنائی اور جو کاسٹنگ کی ہے اس فلم کی جو برجو کا رول دت صاحب نے کیا ہے کیا بات جو نرگز جی نے ماں کا کردار پلے کیا ہے ماسٹر ساجد کمال کا کام کیا ہے جو چھوٹا برجو کا راجیندر کمار صاحب موم اور سکھی لالا سکھی لالا مطلب کہ اتنا خوبصورتی سے ہر چیز کو سٹچ کرنا اور اتنی خوبصورتی سے ناریٹیولی بولنا اس فلم کو جبکہ بہت ایک ڈیفیکلٹ سبجیکٹ تھا راج کمار صاحب کا کام جو ایک چھوٹے سے کردار میں ہے لیکن اتنا پاہفل ہے یہ پوری فلم جیسے کہ کہتے ہیں نا کچھ کچھ فلمیں بن جاتی ہیں یہ ان میں سے ہے ان میں سے ہے بہت صحیح بات ہے کہ اگر آپ راج کمار صاحب کا دیکھیں تو لگتا ہے ایک پوری کہانی اپنے آپ میں ہے تھوڑی دیر کے لئے ستھاپت کر کے چلے گا اپنے آپ کو پھر اس کے بعد آتی ہے پھر ان کا دور چلتا ہے پھر واقعی ایک سے ایک گیت ایک سے ایک گیت اور اتنا انٹرپلے جو تھا ریلیشنشپس کا وہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کے سامنے ہی وہ گھٹنا گھٹ رہی ہو جب آپ فلم دیکھیں ماں کے فلم بہت پسند ہے مجھے اجالہ بڑی فلم پسند ہے اجالہ میں جو انہوں نے کیریکٹر کیا ہے وہ کمپلیٹلی کانٹراسٹنگ ٹو بک کیا تھی اپنی زندگی میں اچھا جی ہاں کیونکہ کبھی پینٹ شرٹ پہننا تو مطلب دور کے بات سپنا بہت دور کی بات ہے اور اس میں ان کو وہ ہی پہن کر اتنے لوگوں کے سامنے میرا جلوہ جو گانا ہے وہ پرفارم کرنا تھا تو مزاق مزاق میں میں ان سے یہ بھی کہہ گیا تھا ایک بار بہت ٹائم کے بعد میں نے وہ گانا ری وزٹ کیا ان فیکٹ ہم لوگ ایک ٹرپ پہ تھے میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا سنیمیٹو گرائفر ہیں ایکٹر ہیں ہم لوگ سب واپس آ رہے تھے پونے سے کوئی فنکشن اٹینڈ کر کے ہم واپس آ رہے تھے تو ہم صرف موم کے گانے سنتے سنتے آ رہے تھے اور اس میں جلوہ گانا آیا اور میں جب گھر پہنچا تو نیکس ڈی میں گیا ان کے پاس اور میں نے کہا کہ موم آئیم لب ویڈیو جیسے ہاں ٹھیک ہے نو آئیم آئیم لب ویڈیو از ایکٹر کیا ہوا کیا میں نے آپ کا گانا ویجولی دیکھا اگر کوئی بھی انسان دسنٹ فال لب ویڈیو تو وہ بہت ہی سٹوپڈ ہے تو شی سٹارٹڈ لارفنگ شیاب بھی یہ ہوتا ہے کلاکاروں کا کیا کر جاتے ہیں وہ پردے پہ رہتی اور کب کہا کس کو اچھا لگ جائے پتہ نہیں نہیں لیکن یہ گیت تو ہمیں لگتا ہے سب کو اچھا لگا ہوگا بٹ ایسا سن وہ بہت ہی امپورٹن تھا میرے لئے کہ ایموشنل ویڈ آؤٹ کرنا ان کے ساتھ نہیں کہ you know I am in love with you it's a fact بلکہ سچ ہے کہ وہ گانا اور وہ ادھاکاری اور ٹھیک ہے ویسے ہی فلم آیا بھی گیا کہہ سکتے ہیں آپ بتائیے کونسا گیت سننا چاہیے نیا دور نتی کی بات آ رہی ہے تو جی ریشمی سلوار کڑتا جالی کا روپ سہا نہیں جائے نخدے والی کا ریشمی سلوار کڑتا جالی کا روپ سہا نہیں جائے نخدے والی کا ریشمی سلوار کڑتا جالی کا روپ سہا نہیں جائے نخدے والی کا جھار پیچھا چوڑ مجھ متوا ہالی کا کر جونگے راستا کچھ والی کا جار پیچھا چوڑ مجمت والی کا تاہے ڈھونڈے راستا کچھ والی کا جب جب تجھ کو دیکھوں میرے دل میں چھٹے پھنجھڑیاں کروں گا تیرا پیچھا چاہے لگ جائے ہتھ پڑیاں ارے کروں گا تیرا پیچھا چاہے لگ جائے ہتھ پڑیاں کیا ہے کت والی کا روح سہاں نہیں جائے نصدے والی کا جار پیچھا چوڑ مجمت والی کا تاہے ڈھونڈے راستا کچھ والی کا موسیقی 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 دیش میں سلوار کڑتا جالی کا روپ رہاں نہیں جائے نق دے والی کا روپ تیرے کا لٹکا میرے جل کو دے گیا جھٹکا رنگ بھرے ہاکوں سے در کھول تی پٹ گھون گھٹکا دل ہے جل والی کا روپ رہاں نہیں جائے نق دے والی کا جار پیچھا چھوڑ مجھ مط والی کا پاہ دھوں گے راستہ پت والی کا دیش میں سلوار کڑتا جالی کا روپ رہاں نہیں جائے نق دے والی کا روپ تو لا جواب تھا تو آپ نے جب کہا کہ پیار میں ہے تو بہت اچھی بات ہے ان کو اپنی خوبصورتی کے بارے میں کیا تھا اپنے آپ کو مینٹین رکھنا اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا جبکہ وہ ہر کام اپنے گھر میں ہو چاہے وہ باہروں خود ہی کرتی تھی اچھا جی ہاں تو اپنے آپ کو انہوں نے ایکسرسائز تو میں نہیں کہوں گا بڑھ گھر کے کاموں کی ذریعے اپنا ایک روٹین بنا کے رکھا تھا جس میں وہ اپنے آپ کو فٹ رکھتی تھی اور پانچ وقت کی نمازی تھی تو ایک وقت کا بھی نماز نہیں چھوٹتا تھا اچھا جی ہاں تو کہیں بھی جانا ہو یا آنا ہو یا ہم لوگوں کو بھی ان کو ملنا ہو تو وہ بندے ہوئے ٹائم ہے جہاں ہم نہیں مل سکتے تھے کیونکہ she would be dedicating herself into the prayer room تو وہ سمائے کسی کے لئے نہیں تھا سوائے خدا کے وہ تھا وہ discipline end تک ان کی تھی اور یہ بھی تھا کہ ایک بار وہ ہو گیا تو اس کے بعد پورے پریوار کے ساتھ پھر جیسے ہیں ویسے ہیں کہہ باتا یہ پانچ وقت کی نمازی آپ نے کہا تو جس سمائے وہ کام کرتی تھی تب تھی یا جی ہاں تب بھی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ بریکس میں یا جہاں پر بھی جب ان کا شورٹ نہ ہو وقت کوئنسائیڈ ہو جائے نماز سے تو وہ ضرور پڑتی نہیں اور سب سے اچھا ان کو لگتا تھا مہبوب صاحب کے ساتھ کیونکہ مہبوب صاحب بھی پانچ وقت کے نمازی تھی تو وہ تھا کہ وہ لگتا تھا کہ سب ایک ساتھی پورا یونٹ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ عورت تھیں تو ان کو کمرے میں نماز پڑھنا پڑھتا تھا باقی کے لئے لوگوں کے لئے بریک ہوتا تھا ماہول ہو جاتا تھا تو وہ تو ہوتا ہی تھا ظاہر ہے پھر اچھا لگتا ہے جب آپ کے ساتھ بھی کوئی کر رہا ہے اور ویسے بھی جب عبادت کی بات ہو تو کئی لوگ جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا مزا الگ ہوتا تھا یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں پردے پر تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے عبادت یہ بھی کرتے ہیں خدا کو یہ بھی یاد کرتے ہیں اور اتنی ہی شدت سے یاد کرتے ہیں end of the day کلاکار ہونے کے باوجود انسان تو ہیں تو کلاکار جیسے کہ ڈیریکٹر کو فالو کرتا ہے عام زندگی میں انسان وہ ڈیریکٹر کو فالو کرتا ہے وہ تو شدت دکھانی ہی ہے لیکن کچھ لوگ سوچتے ہیں ہم اپنے خود کے نردشک ہیں یہ غلط فہمی ہے ان کی چلیے یہ گیت سن لیتے ہیں بڑا پیارا سا جادوگر قاتل حاضر ہے میرا دل تو دل میں بھرتے پیار بھلا ہو تیرا تجھ کو تیری نوجوانی کی پسم ہائے جادوگر کا دل حاضر ہے میرا دل تو جل میں بھرتے پیار بھلا ہو تیرا تجھ کو تیری نوجوانی کے پس دل کا ستار ہے نغمہ ہے پیار ہے پسلے بہار ہے میرے لیے دل کا ستار ہے نغمہ ہے پیار ہے پسلے بہار ہے میرے لیے جادو جگاؤں گی نачوں گی گاؤں گی دنیا لوٹاؤں گی تیرے لیے ہائے جادو جگاؤں گی نачوں گی گاؤں گی دنیا لوٹاؤں گی تیرے لیے ہائے جادوگر کا دل حاضر ہے میرا دل تو دل میں بھر دے پیار بھلا ہو تیرا تجھ کو تیری نوجوانی کے بزن جیون کی راغنی چندہ کی جاندنی میں ہوں سہاگنی تیری بلم جیون کی راغنی چندہ کی جاندنی میں ہوں سہاگنی تیری بلم دل میرا تھام لے بھلپت کا نام لے ہمت سے کام لے میرے تنم دل میرا تھام لے بھلپت کا نام لے ہمت سے کام لے میرے تنم ہائے جادوگر کا دل حاضر ہے میرا دل تو دل میں بھر دے پیار بھلا ہو تیرا تو اور کسی فلم کا ذکر آپ کرنا چاہیں گے میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا جو مجھے لگتا ہے کہ اس انٹرویو کے لیے بہت ہی مہتوپون ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نئے ہیرووں کو چانس دینا میری ممی نے کیا ہے تو جیسے وعدہ آنٹی کے ہزمنٹ ہو جائیں کامل جی وہ سن آف انڈیا میں ان کے پہلے ہیرو دین فیروز خان صاحب اس کے بعد جو ہمارے فلم انڈیسٹری میں بگو ہیں صدیر صاحب ان کے ساتھ انہوں نے کیا کام ان کو بھی بریک دیا دارہ سنگھ صاحب تو انہوں نے کافی آئی تنک نو یا دس ایسے کلاکار ہیں کرن کمار صاحب تو نو یا دس ایسے کلاکار ہیں جن کو دھرمندر صاحب جی ہاں تو پہلی فلم جہاں کی اسٹیبلشٹ ہیرو انز ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہی تھیں کوئی بھی ایسا جوکیم نہیں اٹھانا چاہتا کوئی بھی بٹ موم نے اٹھایا and the result is in front of everybody to see کبھی ذکر کیا انہوں نے کہ انہیں ڈر نہیں لگتا تھا یہ کبھی ذکر نہیں کیا ایسا ان کا ماننا ہی نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ فلم فلم ہے مجھے بھی کسی نے بریک دیا ہی ہے تو اگر میں وہ ان ریٹرن فیور کر دیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے and I think that is why she was loved by one and all بلکو صحیح بات پہلے بھی جو آپ نے بتایا کہ پرمپرا ہے روایت ہے کہ ہاں ہم مل کے رہیں گے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو وہ شاید جب آپ کے ذہن میں ہوتا ہے تو ایسے موقعیں جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کھینچ لیتے ہیں اور آپ کر بھی جاتے ہیں تو واقعی یہ بہت بڑی بات ہے کہ نئے آرٹسٹ لوگوں کو نئے کلاکاروں کو موقع دینا اور بہت اچھی بات ہے اسی کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہوجپوری فلم بھی جی ہاں کیونکہ خود کی مدر ٹنگ ہے تو وہ ٹرانزیشن بہت آسانی سے ہو گیا اور کبھی یہ نہیں تھا کہ میں ہندی فلم میں کام کر رہی ہوں میں اتنی بڑی heroine ہوں تو میں بھوچپوری فلم نہیں کر سکتی کیونکہ وہ انڈسٹری ایک اسٹیبلش ہو رہی تھی اور اپنا ایک مقام یا بیس بنا رہی تھی تو mom was willingly ready to help them and get there and she did what she did اور اسی لئے اتنی یاد کی جاتی ہے وہ فلم بھی اور سچ بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایک نئے کلاکاروں کو تو سپورٹ کیا ہی ساتھ میں نئی انڈسٹری جو پنپ رہی تھی اُبھر رہی تھی آ رہی تھی اس کو بھی سہارا دیا کہہ سکتے ہیں لیکن ایک ہستاکشار بن گئی اپنے آپ میں جی ہاں I think that we should be glad that she's part of the بھوچپوری انڈسٹری and میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ہی نیو رکھی ہے برکل 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 صحیح بات ہے اور وہ بھی اتنی سپر ہیٹ فلم تو سبھی اس کا ایک گیت سن لیتے ہیں ہائے رام سنیاں سے کر دے ملنوان ہائے رام سنیاں سے کر دے ملنوان گنگا نہائی سرج پہیا لاغی آئی مامہ یہ تھی ملنوان مامہ یہ تھی ملنوان ہائے رام سنیاں سے کر دے ملنوان ہائے رام سنیاں سے کر دے ملنوان موسیقی 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 سانگ بسانتی آنگ بسانتی رنگ بسانتی چھا گیا مستانا موسم آ گیا سانگ بسانتی آنگ بسانتی رنگ بسانتی چھا گیا مستانا موسم آ گیا دھرتی تھا ہے آجل پیلا جھومے امبر نیلا نیلا سب رنگا سے ہے رنگ نیلا رنگ بسانتی سانگ بسانتی آنگ بسانتی رنگ بسانتی چھا گیا مستانا موسم آ گیا مستانا موسم آ گیا لہرائے یہ تیرا آنچل ساون کے جھولوں جیسا دل میرا لے گیا ہے یہ تیرا روپ دوری سرسوں کے پھولوں جیسا جب دیکھو جی چاہے میرا نام بسانتی رکھ دوں تیرا چھوڑو چھےڑو نا تیری باتیں راند ہوائی منوالو ڈالین چھوڑائی سیہا تیری دیت سے آئی سانگ بسانتی سانگ بسانتی آنگ بسانتی رنگ بسانتی چھا گیا مستانا موسم آ گیا مستانا موسم آ گیا مستانا موسم آ گیا سنلو دیش واسیوں آج سے اس دیش میں خوٹا بڑا کوئی نہ ہوگا سنلو دیش واسیوں کوئی نہ ہوگا خوٹا کیا سا کوری ہاتھی سب کی آشا ہم ہے راجہ تم ہو کون نگر کے راجے چھوٹا مو بڑی بات نہ سا جے تم ہونا چو گاؤ باجے چنگ بسنٹی چنگ بسنٹی رگ بسنٹی چاہ گیا بستانا ماسم آگیا چنگ بسنٹی انگ بسنٹی رگ بسنٹی چاہ گیا بستانا ماسم آگیا چونگ بسنٹی کیا ہندی یا کسی انہی بھاشا میں بھی آپ نے کام کیا یا کر رہے ہیں کیا یہ اوجنا ہے آپ کی اور کیا 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 ہے آپ نے ابھی تک میں نے جتنا بھی کیا ہے کون کون سے فلم ہے میری شروعات ہوئی تھی رامہ دس سیویر ناما کے ایک فلم تھی جس میں ساہیل خان ترنو شریدتا اور بچوں آدھارت تھی اس کے بعد میں نے کی ایک فلم افرا تفریج جس میں گوویندہ صاحب تھے اور اس کے بعد میں نے دو فلمیں پروڈیوز کی ہیں ایک ہے پوسٹر بوئیز مہاراتھی میں اور ایک ہے پوسٹر گرل وہ بھی مہاراتھی میں اس کے بعد میں نے ایک فلم ڈریک کی ڈونگری کر آجا اور اس کے بعد اب میں کر رہا ہوں دو فلمیں ایک کا ٹائٹل ہے انڈر وارٹر اور ایک کا ٹائٹل ہے گبرو تو یہ ہے میری چھوٹی سی جورنی فلم انڈسٹری میں کیا لوگ آپ کو آپ کے نام سے پہچانتے ہیں یا کہیں آتا ہے کہ کم کم کے بیٹے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں کم کم کے بیٹے کے نام سے کیونکہ میں نے وہ نام کبھی بھی یوز کرنے کی کوشش نہیں کیے یہ نہیں کہ مجھے اس بات کی شرم ہے یا کچھ ہے اس لیے کہ موم کبھی یہ چاہتی نہیں تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ تم اپنا مقام خود تیہ کرو خود کھڑے رہو اور جب یہ سب ہو جائے گا جیسے میں نے یہ جرنی اچیف کی تم بھی اچیف کرو میرا کوئی منٹور نہیں تھا میرا کوئی نہیں تھا جب میں انڈسٹری میں آئی تھی تو میں یہ نہیں چاہتی کہ تم کسی بھی وقت یہ جو چیز ہے کم کم کا نام جو اتنا بڑا بیس ہے تمہارا اس کو تم یوز کرو اور اپنی سیڈیاں چڑھو خود اپنی سیڈی بناو خود چڑھو تیرا تیرو بے پیر دن کے آر پار ہے جانے کس کی جیس ہے یہ جانے کس کی ہار ہے تیرا تیرو بے پیر دن کے آر پار ہے جانے کس کی جیس ہے یہ جانے کس کی ہار ہے رات کو کھلی دیانا دین کو قرار ہے کوئی کہے پیس ہے یہ کوئی کہے جانے کس کی جانے کس کی جانے کس کی جیس ہے بھول سے میں ایک بار تیری جلی آگئی لڑ گئے لیلہ نظر ٹکرا گئی رسیاں کی رنگ بھری باطن میں آگئی دل دے بیٹھی میں ہائے دھوکہ آگئی رسیاں کی رنگ بھری بیٹھی میں ہائے دھوکہ آگئی اُلچھے نیل میں بے چیل دل دھی بے قرار ہے جانے کس کی جیس ہے یہ جانے کس کی ہار ہے موسیقی تیرا پیروں بے پیر جن سے آر پار ہے جانے کس کی جیس ہے یہ جانے کس کی ہار ہے موسیقی موسیقی نیل ڈور باندھ کے شاروں پہ نہ جاؤں گی مجھے کیا خبر تھی میں خود بند جاؤں گی موسیقی تیری پیر تیری یہ تُو ہے تو وہ ہار ہے جانے کس کی جیس ہے یہ جانے کس کی ہار ہے ہم باتچیت کر رہے ہیں ہادی علی ابرار یعنی کم کم جی کے بیٹے سے گیت کے بعد ہم پھر حاضر ہیں اس باتچیت کو لے کر آپ کے سامنے یہ تو بات ہوئی لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ گرودت صاحب نے انہیں موقع دیا تھا سب ہی جانتے ہیں اس کے بعد اور کس فلم کا آپ ذکر کرنا چاہیں گے کچھ انہوں نے اگر شیئر کیا ہو تو فنٹوش تھی سی آئی ڈی تھی بسند بہار تھی نیا دور تھا اور پیاسا ہمیں پیاسا میں بھی ان کا جو اگن گرودت صاحب کے ساتھ کام ہے بہت چھوٹا سا رول ہے لیکن وہ یہ ہے کہ گرودت صاحب نے ان سے جب بھی جو بھی کام کروایا اول درجہ کا کروایا تو وہ گرودت صاحب اور محبوب خان صاحب یہ دو ہیں جن کو شرہ جاتا ہے کہ if they call her the actor that she is it's because of them انہوں نے ان کی کلا کو نکالا نکھارا اور پرخہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کمیرشل وولیوم دی سارا من ان ساگر صاحب کہ جب سے موم نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو تب سے جب تک وہ فلم کو کوئیٹ نہیں کر رہی تھی جیسے کہ لاسٹ فلم جلتے بدن ساگر صاحب کی ہے جی تو وہ انہوں نے ان کو ہر قسم کے رولز کمیرشل رولز بارویس ان کو دیا کمیرشل رول کی بات آتی ہے تو پھر آپ کس کا ذکر کرنا چاہیں گے رامان ان ساگر صاحب کا افکوس کمیرشل رولز ان کے علاوہ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں آنکھیں آنکھیں ایک سپائی تھریلر ہے جی تو اس کے اندر جو دھرمندر صاحب کی بہن بنی ہے اس کمکمجیز کیاریکٹر تو وہ جرنی تو ہیروین سے سیدھا بہن کا کیاریکٹر کو لانا بھر انہوں نے کبھی یہ اوف تک نہیں کی کہ مجھے کیوں کیونکہ ساگر صاحب نے ان کو کافی کام دیا تھا اور کافی فلمیں ان کو ایسا ہیروین لے کے بنایا تھا جیسے کہ للکار ہو گئی جو اگر دھرمندر صاحب کے ساتھ جہاں پر وہ جو ایک آدھی باسی کا کیاریکٹر پلے کرتی ہیں جہاں تیر کمان چلاتی ہیں and all that تو کمیشلی میں کہوں گا جو کمیشلی سکسیسفل سینما ہوتا ہے جو ہندی سینما میں ہاں جس کو سیدھے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے بھی پسند کیا اور پیسے بھی اچھے ملے سیدھے تو سیدھے سب دوں میں وہ ہی ہے تو وہ اس جنی میں ساگر صاحب کا سب سے زیادہ ہاتھ جی of course بہت جیسے کہ میں نے کہا محبوب صاحب اور گرودت صاحب کا بھی ہاتھ ہے وہ ان کے پرفارمنسز میں لیکن ایک کلاکار کے روپ میں اور وہ جی ہاں وہ ان کے وہ جو کلاکار تھیں اور جو وہ کے آئین so ان کا ایڈوانچٹ ساگر صاحب نے لیا اور of course انہوں نے ان کو یہ سب دیا جی ہاں بالکل اگر گرودت صاحب اور محبوب خان صاحب نہیں دکھاتے لیتے ہیں ہے تو بڑا سوٹا سا بڑا پیارا سا کالی ٹوپی لال رومال بھائی بھائی ہو گئی تم سے اُلکت ہو گئی دغا دغا بھائی 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 یو ہی راہوں میں کھڑی ہے تیرا کیا لیتے ہیں چھکھنے تے ہیں جلم دل کی بجھا لیتے ہیں موسیقی 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 بڑا زائم نشانہ ہے میری دلکش حداموں کا سنبھالو دلدرہ سنبھالو دلدرہ موسیقی زلفوں کا آٹھیں گانوں کی لانی جہاں تُو بھری ہے میری ہسی موسیقی زلفوں کا آٹھیں گانوں کی لانی جہاں تُو بھری ہے میری ہسی جہاں بھی جاؤں جدھر بھی جاؤں جگات میں تو ہاں سنبھالو دلدرہ موسیقی بڑا زائم نشانہ ہے میری دلکش حداموں کا سنبھالو دلدرہ موسیقی موسیقی اس میں ہم باتشیت کر رہے ہیں حادی علی عبرار یعنی کہ ایک حسین نتیانگنا عبینیتری کم کم کے بیٹے سے بعد میں بیمار وغیرہ ہونے کے سمیہ کیا ان کو کیسا محسوس ہوتا تھا کہ پڑ گیا یا کچھ فیری انکمفٹیبل کیونکہ ایک عورت جو اتنے برسوں سے اپنے دو فیٹ پر کھڑی ہیں کام کر رہی ہیں یا گھر سنبھال رہی ہیں یا یہ it was a very difficult time for her to be sitting idle on the bed doing nothing always complaining and hats off to my father that he was always there for her twenty four seven and مجھے لگتا ہے کہ ڈیڈ اور موم کی love story میں کسی دن ایک film میں اتاروں گا کیونکہ ابھی بھی وقت گزرنے کے بعد I lost her on the 29th of July 29 july 2020 2020 جہاں ایسا ایک بھی دن نہیں ہے جو ڈیڈ انکی کبر کو visit نہیں کرتے ہیں اوہ اچھا اور میری دادی نے یہ arrange کروائی تھی marriage پٹ یہ شادی ہونے کے بات جو ایک دوسرے کا ساتھ اتنے سالوں تک انہوں نے نبات موم نے بمبئی کے ایش و حرام چھوڑ کر she traveled with dad to Saudi Arabia اچھا where dad had just started off doing work ان کو Middle East میں نوکری ملی تھی and ایک فلیٹ میرا تھا اور موم بتاتی ہیں کہ ایک گدہ تھا سے اچھا جب انہوں نے شروعات کی تھی نوکری لگی نوکری تھی جی ہاں تو جب موم کو شادی کر کے وہاں لے گئے تو موم نے سارے ایش و حرام چھوڑ دیئے تھے اور وہاں جب گئیں تو ان کے پاس صرف خالی فلیٹ اور ایک گدہ تھا اچھا تو وہاں سے انہوں نے کس طرح سے اس فلیٹ کو گھر بنایا dad کام پہ جاتے تھے یہ گھر میں رہتی تھی ان کا انتظار کرتی رہتی تھی جب آئیں جب آکے تھوڑا باہر لے جائیں کچھ کریں تو کس طرح سے وہ ڈیفکل ٹائمز دیکھیں ان لوگوں نے اور ایک دوسرے کا ساتھ کبھی چھوڑا نہیں which is such a beautiful story in itself مطلب yes اور ڈیڈ کو یہ تھا کہ you know he is married an actress تو جیسے آپ کہنے ہیں جو آکے پوچھا رہے تم نے کم کم سے شادی کیا تو it was very embarrassing for him also کہ میں گھر کیسے لے جاؤں میں پاس ہی نہیں کچھ مشکل تھا بہت مشکل تھا بہت but وہ دور mom نے کبھی بھی ان کو awkward feel نہیں کروایا and dad being dad he was such a sweetheart just went by everything and he gave her everything in the world everything and with his not with her money but with his own money that is an admirable relationship that both of them had together واقعی پیار میں وہ طاقت ہے کہ وہ ایش و آرام چھوڑ کے ایک محبت کے اس پر انسان آسانی سے اپنے جیسے کہا کہ فلیٹ کو گھر بنا سکتا ہے پیور کو صحیح بات ہے موسیقی 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 آئی چپولیں آمال خوراں دیارا نید آگے آج ہمارا نید آگے آمال خوراں دیارا موسیقی تو واقعی یہ تو بہت خوبصورت سی پریم کہانی ہے آپ کے ماتا اور پتا کے کمکم جی کی خاص طور سے شوتاؤں آپ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے سنکر حالانکہ لگ رہا ہے کہ باتیں چلتی رہیں لیکن اب ہمیں ویرام دینا ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ حادی علیہ برار صاحب ضرور کمکم جی اور ان کے پتی کے پریم کہانی پر ایک ضرور فلم بنائیں گے اور ہم اسے جلدی ہی دیکھیں گے اب ہم اجازت لیتے ہیں شوتاؤ اور حادی علیہ برار صاحب بہت بہت شکریہ آپ یہ انٹیویو آپ نے کر کے ایک آرکائیو میں رکھوا دیا ہے زندگی بھر یہ رہے گا ایک حسین نتیانگنا ادھاکارہ اور ایک عجیب سی کشش تھی جن کے چہرے میں ایسی کلاکار کمکم ان کی یادیں سنجوئی ہمارے سنگ ساجہ کی ان کے بیٹے ہادی علیہ برار نے انہیں ہم دھنیواد دیتے ہیں اور آج کا یہ کریکٹرم ہم یہیں سماپت کرتے ہیں موسیقی موسیقی میرا نام ہے چامیلی میں ہوں مالن عل میلی چلی آئی میں اکیلی بھی خالیر سے میرا نام ہے چامیلی میں ہوں مالن عل میلی چلی آئی میں اکیلی بھی خالیر سے او داروں کا بابو بولو جرا در بچہ تو بولو کھڑی ہوں میں در بچے پہ بڑی دیر سے میرا نام ہے چامیلی میں ہوں مالن عل میلی چلی آئی میں اکیلی بھی خالیر سے موسیقی میں باغوں سے چنخن کے لائی چپا کی کلیاں یہ کلیاں بیچھا کے میں سجا جو تیری جلیاں رے اکھیاں ملا میرے اکھیوں سے اوہ میں پھونوں کی رانے میں مہاروں کی شہلی میرا نام ہے کمیلی میں ہوں مالا نل پیلی جلی آئی میں اکھیلی بھی بھالیر سے اوہ تاروں کا ہنگو بولو جرا دروچہ تو کھولو کھڑے اوہ میں در مجھے پہ بھالی دیر سے میرا ملوہ ایسے دھڑ کے جیسے جو لے لیاں میرا ملوہ ایسے دھڑ کے جیسے جو لے لیاں غوپے دردیوں ہر جائیوں پاکے سی پیلیاں رے گھو گیٹا میرا دینے کیوں کھولاں میرا نام ہے کمیلی میں ہوں مالا نل پیلی جلی آئی میں اکھیلی بھی بھالیر سے اوہ تاروں کا ہنگو بولو جرا دروچہ تو کھولو ہڑے ہوں میں در مجھے پہ بھالی دیر سے میرا نام ہے کمیلی میں ہوں مالا نل پیلی جلی آئی میں اکھیلی بھی بھالی دیر سے یادوں کا سلسلہ کا ارکم میں آپ سن رہے تھے ابھی نیتری کمکم کے سپتر ہادی علی ابرار سے رینو چطلویدی کی بات چیت کا دوسرا اور انتیم بھاگ تکنیکی سہیوگ سشما سوراٹ کرکا تھا اور پرستط کرتا زبیر خان یادوں کا سلسلہ موسیقی